میں ہوں سینن نائن کے ساتھ عابد اسیت اس وقت میں گجر بستی شورکوٹ میں مجود ہوں یہاں پر عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے زیر احتمام سلانہ روحانی میعفل کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں تلاوت کلام حودہ اور تاجدار کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے ناد خانی ہو رہی ہے اور اس میں خصوصی خطاب حضرت محمد زفر منصور جو کہ اس عالمی روحانی جماعت کے سرپرست عالی ہے ان کا ہوا ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جائیں اگر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت برائیوں میں مبتلا تھے لیکن جب اس تنظیم کے ساتھ اس شخصیت کے ساتھ ان کی وبستگی ہو گئی تو ان کی زندگی کی کائیہ ہی پلٹ گئی اور انہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے اور حضرت پیر زفر منصور صاحب کا پیغام یہی ہے کہ ہم امن اور محبت کا پیغام دینے والے لوگ ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دور میں جبکہ لوگ نفرتوں کی طرف جا رہے ہیں ہم پیغام محبت دے رہے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمعہ کو لوگوں کی دلوں میں روشن کر رہے ہیں اور یقیناً اسی میں ہماری پلا ہے اسی میں ہماری بقا ہے کہ آؤ کہ عشق سرکار کی ایک شمعہ جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اوجالہ ہوگا